درہ سو مانگ رہا تھا بھارہ سو میں لے لیے ارے ارے میرے بائیک کھا گیا ہے وہ توتہ بھاگ گیا بھئی اسلام علیکم ویورڈ میرا نام ہے عبرار حسین اور میں آپ کو اپنے چینل نینو حیدر آبادی میں خوش آمدید کہتا ہوں آج چونکہ جمعہ کا دن ہے اور آج ہم نے پلاننگ کی تھی حضرت نیحال شاہ نوری کا مزار ہے ٹرنو محمد خان روڈ پر وہاں پہ جانے کی تو آج جب میں صبح باہر نکلا ہوں وہاں پہ جانے کے لیے وہاں پہ جانے کے ارادے سے تو مجھے راستے میں میرے ایک دوست ہیں محمد ادریس صاحب وہ مل گئے انہوں نے جانا ہے پکے قلعے پہ موجود کچھ وہاں پہ مرگیاں فروخت ہوتی ہیں شاید برٹ مارکٹ ہے میں نے دیکھی نہیں ہے تو انہوں نے کہا گیا مجھے وہاں پہ جانا ہے کچھ مرگیاں پرچیس کرنی ہے تو میں نے کچھ سوچا اور اپنے ارادے کو کیا تبدیل حضرت نیال شاہ نوری کے مزار پہ جانے کا پروگرام تھا اس کو ہم رکھتے ہیں شام کے اوپر تو چلتے ہیں پکا قلعہ مارکٹ میں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہاں پہ کون سے برٹ کون سے پرندے جو وہاں پہ آپ کو مل سکتے ہیں خریدنے کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو انٹروڈیوز کروانا چاہوں گا مسٹر ادریس صاحب سے جن کے لیے ہم خریدنے جا رہے ہیں مرگیاں اسلام علیکم مسٹر ادریس کیا حال ہے آپ کے اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے تو سنائے آج آپ مرگیاں خریدنے جا رہے ہیں آپ کو مرگیاں کا شوق ہے یا کاروبار کے سلسلے میں پالتے ہیں مجھے یہ شوق ہے اچھا میں بتاتا چلو مسٹر ادریس جو ہیں یہ لاہور کے رہنے والے ہیں اور یہاں پہ روزگار کے سلسلے میں ہیدر آباد میں آئے ہوئے ہیں اور اس وقت یہ موجود ہیں سپرسٹار میمن موٹر کے گیٹ کے سامنے مین گیٹ کے سامنے جہاں پہ بنتی ہے سپرسٹار موٹر سائیکل سپرسٹار رکشہ یہ ایک رکشہ بھی یہاں پہ موجود ہے جو کہ اسی کمپنی میں مینفیکچر ہوا ہوا ہے اسمبل ہوا ہوا ہے تو یہ یہاں پہ جاب کرتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے کچھ اپنے شوکیاں طور پر مرگیاں بھی پالی ہوئے ہیں اور ادریس صاحب آپ کو ہیدر آباد کیسا لگا ہیدر آباد بہت اچھا سار اور ہیدر آباد کے لوگ لوگ تو اس سے بھی اچھے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے تو چلیئے آج آپ گاڑی چلائیں اور چلتے ہیں پکا گلا ویورز کس وقت ہم پہنچنے والے ہیں بلکہ پہنچ ہی چکے ہیں فتح چوک پر یہ فتح چوک کا نظارہ فتح چوک اور حالی روڈ سے گزرتے ہوئے ہم اس وقت موجود ہیں سبزی منڈی چوک پر ہیدر آباد کے رہنے والے لوگ بہ خوبی جانتے ہوں گے کہ سبزی منڈی جو اصل سبزی منڈی ہے وہ شفٹ ہو چکی ہے ہائیوے کے اوپر لیکن آپ پریشان نہ ہو کیونکہ آپ یہاں سے ابھی بھی سبزی خرید سکتے ہیں کیونکہ بڑی تعداد میں سبزی کے ٹھیلے یہاں پہ موجود ہوتے ہیں نئے پول کے اختتام پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے پکے قلعے کا نظارہ یہ قلعہ کلہ دور حکومت میں میاں غلام شاہ کلہوڑو کی ہدایت پر 1779 میں بنوایا گیا تھا اس طرح اس قلعے کو بنے ہوئے تقریباً دھائیس سو سال ہو چکے ہیں لیکن یہ ابھی بھی یہاں پر موجود ہے اس کی حالت کافی خستہ ہو چکی ہے لیکن بہرحال یہ ابھی بھی یہاں پر موجود ہے اور ہمیں کلہوڑا دور حکومت کی یاد دلاتا رہتا ہے اس وقت میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں پکے قلعے کی بیرونی دیوار ہیں لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں یہ دیواریں آپ کو مکمل طور پر نہیں دکھا سکتا کیونکہ دیوار کے بلکل ساتھ ہی کچھ نئے مکانات بن چکے ہیں جس کی وجہ سے دیواریں مکمل طور پر تو نظر نہیں آتی لیکن کہیں کہیں پر اپنی جھلک ضرور دکھاتی ہیں اور یہ کافی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکی ہیں اس لیے کہ ان دیواروں کو بنے ہوئے دھائیس سو سال ہو چکے ہیں اور دھائیس سو سال میں نہ جانے یہ کتنے موسموں کی سختیاں برداشت کر چکی ہیں فائنلی ویورز ہم پہنچ چکے ہیں ہیدر آباد پکے قلعے میں لگنے والی برڈ مارکٹ میں جہاں سے ادریز بھائی خریدیں گے مرگیاں اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ مرگیاں خریدنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس مارکٹ کا وزٹ بھی کروائیں گے تو یہ ادریز بھائی جو ہیں موقعیں مصروف بہاو طور کرنے میں انہوں نے مرگی دیکھی ہے کیا پسند نہیں آئی میں نے اس کو پیسے بتایا ہے وہ مہنگڑا ٹارہ سو روئے میں نے اس کو آٹھ سو روئے بتایا اچھا تو نہیں مانا تو ویورز یہ ایکچولی میں ہے برڈ مارکٹ ہے یہاں پہ مرگیوں کے علاوہ دوسرے جو پرندے ہیں وہ بھی موجود ہیں بیچنے کے لئے خریدار آئے ہیں یہاں پہ کافی زیادہ رش ہے ادریز بھائی ہو چکے ہیں مصروف مرگی کی تلاش میں تو چلیے ہم کوشش کرتے ہیں اس مارکٹ کو تھوڑا ایکسپلور کرنے کی مکہ کلے کے برابر میں لگنے والی یہ برڈ مارکٹ کافی بڑی ہے لوگ بہت بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں کچھ پرندے خریدنا چاہ رہے ہیں تو وہیں کچھ پرندے بیچنا چاہ رہے ہیں تو چلیے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج کی اس برڈ مارکٹ میں کون کون سے پرندے بگنے کی غرض سے موجود ہیں اور کچھ پرندوں کے ریٹ بھی معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کتنے کا کوپ پیر چار ہزار کا جوڑا ہے چار ہزار کا پیر ہے اور یہ تیتر پنتیسو کا ہے پنتیسو کا تین ہزار پانسو کا تیتر ہے دس سو روپے میں لال چربت شربت پیئے ہو کون بنائے کتنے کی بیٹھ رہے ہو یہ دو ہزار کی دو ہزار روپے کی ہے اور ادریس بھائی کتنے بولنے ہیں یہ بھائی کتنے بولنے ہیں یہ بھائی بہت رہا آج سو روپے آج سو روپے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا نام ہے مستر آلتاف چارے زبان سے محروم ہیں بول نہیں پاتے مگر یہ گانا سنا سکتے ہیں یہ گانا بہت پیارا سناتے ہیں ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں وہ گانا سنوائے آلتاف بھائی آپ یہ گانا کن کناتے ہو تھوڑا 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 یہ کونسی کلاس میں پڑھ رہا ہے میٹرک اے میٹرک اے میں اسکول کا کیا نام ہے گورنمنٹ غلام حسین ادایت اللہ یہ پکے کے لئے کے اوپر موجود ہے کیا بات ہے اچھی طرح دل لگا کے پڑھو پاکستان کا مستقبل اچھا بنا ہو انشاءاللہ یہاں پہ موجود ہے بلی یہ کونسی نسل کی ہے یہ پرچین ہے پرچین ہے کتنے کی ہے کتنے کی ہے تھاڑے تینے دار تھاڑے تینے دار کی یہ پرچین نسل کی ہے کیٹ ہے یہاں پہ موجود ہے بکنے کے لئے آئے یہ بہت خوبصورت کیٹ ہے ساڑے تین ہزار روپے فائنل کتنے ہوں گے پچیسو روپے پچیسو روپے بھاگنے لگی تھی کتنے کا پیچھ رہا ہے بھائی تین ہزار وہ توتا بھاگ گیا بھائی وہ توتا بھاگ گیا بھائی شاید آپ کو نظر آ رہا ہوں یہ جا رہا ہے یہ جا رہا ہے یہ جا رہا ہے یہ جا رہا ہے یہ ایک توتا اڑھ کے بھاگ گیا ہے کس کا توتا تھا یہ ایک توتا مرگا خریدنے آئے ہو مرگا خریدنے آئے ہو اور یہ سٹیلین پیرٹ یہ بیچ رہے ہو کتنے کا ہے چارسو بھی جوڑی چارسو بھی جوڑی ہے آہ سستا نہیں دے رہوں کو نتو تا یہ میٹھو ہے پنا یہ کنٹی ہلا توتا ہے یہ بولتا بھی ہے کیا بولتا ہے میٹو بیٹا بول کر دیگا میرے مائک کھا گیا یہ کونسی نظر کے مرگ ہے چید مری یہ بھائی ہے کتنے کی ہے یہ تو ایر وی کی ہے کارتی ہے کیا چلاتی بہت ہے بھومتی بہت ہے اچھا بہت ہے 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 میرا جو چینل ہے وہ بڑھ سے ریلیٹڈ نہیں ہے اور نہ ہی معلومات رکھتا ہوں بڑھ کے بارے میں میں تو یہاں پہ اپنے دوست ادریس صاحب کے ساتھ آیا تھا انہوں نے کچھ مرگیاں خرید نہیں تھی تو میں نے سوچا چلو آج یہاں کی ایک ویڈیو شوٹ کر لیں تو اس لیے میں آپ کو بڑھ کے بارے میں زیادہ بتا نہیں پا رہا ہوں کہ ان کی کونسی نسل ہوتی ہے اور نہ ہی میں شاید اس طرح بڑھ سے ویڈیو شوٹ کر پایا ہوں جس طرح کے دوسرے بڑھ سے ریلیٹڈ جو جن کا چینل ہے وہ بناتے ہیں میرا مقصد جو یہاں سے ویو دکھانا ہے بڑھ کے پرائیز ریٹ وغیرہ جو ہے وہ میں چونکہ خود معلومات نہیں ہے بڑھ کے بارے میں تو اس لیے میں آپ کو صحیح طریقے سے گائیڈ نہیں کر پا رہا ہوں انہیں بتایا کہ مجھے بڑھ کے بارے میں زیادہ انفارمیشن نہیں ہے مگر اس بڑھ کو میں ضرور جانتا ہوں یہ ہے کوکٹیل کیونکہ میں نے خود بھی پالا ہوں میں کتنے کا انکل یہ ہے یہ ہے چھہزار روپے مانگ رہا ہوں چھہزار روپے کا پیر ہے چھوڑا چھہزار پیچھا یہ اپنے پیار ہے ہاں پھلا پیار ہے یہ بریڈر پیار ہے یہ ہے یہ کریم اور باقی گرے چار کول اگر کوئی آپ سے لینا چاہے تو کچھ کمی بیشی ہو جائے گی تھوڑی بہت ایک اور بلی یہاں پر موجود ہے بیکنے کے لیے یہ کون تھی نظر کی بلی ہے یہ اسٹیلین بلی ہے اسٹیلین بلی ہے کتنے کی ہے یہ دو ہزار روپ دو ہزار روپ ہے کی زیادہ نہیں بتا رہے ہو دو ہزار دو ہزار روپ ہے 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 ماشاء اللہ سے پیاری ہے تھوڑا دودھ پیلائے گا یا دودھ پیلائیں گے ابھی کتنا دودھ پیتی ہے روزہ نا پچاس کبھا پی جائے گی پچاس کا دودھ بہت 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 مہنگا ہو رہا ہے 170 روپ ہے شاید نا جی بیوز عدریز بھائی کا جو ہے مارکٹ میں گھوم گھوم کے رنگ ہو گیا ہے کالا جیسے انہوں نے پینے میں کپڑے لیکن انہوں کو مرگیں پسند نہیں آئی ہے جس کا ہمیں بہت افسوس ہے مرگیں پسند مرگیں پسند تو آئی ہیں لیکن ان کے ریٹ جو ہے ریٹ بہت زیادہ ہائی تھے تو اس لیے ان کی کوئی بات نہیں بن پائی ایدریز بھائی کیسا لگ رہا ہے آپ کو آج دھوپ میں گرمی برداشت کرتے ہوئے آپ مرگیں کوئی ڈونڈنے آئے مگر مرگیں نہیں مل پائی آپ کو یہ مارکٹ میں مارکٹ میں آنے سے یہی کچھ ہوتا ہے کبھی چیز مل گئی کبھی نہیں ملی کچھ بھاری کر کے واپس بھی جانا پڑتا ہے تو آج ہمارے ساتھ یہی ہوا ہے چلے ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں اور دعا کرتے ہیں آپ کو راستے میں جاتے آتے ہیں شاید کوئی دوسری اچھی مرگیں مل جائے تو چلیے چلتے ہیں کیونکہ گھر میں بہت زیادہ ہے چلیں چلیں سر چلیں چلیں تو ویورز ہم گھر کو واپس جانے ہی لے گئے تھے کہ ایدریز بھائی کی نظر ایک اور مرگی پر پڑ گئی اور وہ اس کا سودا کرنے کی غرض سے اس طرح چلے گئے ہیں اور ہم یہاں پر کھڑے ہو کر انتظار انتظار کر رہے ہیں ایدریز بھائی کی واپسی کا اور یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس دفعہ بھی وہ خالیات لوٹتے ہیں یا پھر آتے ہیں مرگی کے ساتھ تو ویورز فائنلی ایدریز بھائی کو ایک مرگی جو ہے مل گئے مرگی ہے مرگی ہے مرگی ہے مرگی ہے کتنے کی ملی ایدریز بھائی پندرہ سو مانگ رہا تھا بھارہ سو میں لے لی کیا بات ہے تو ہم کامیاب ہو گئے ہم ناکام نہیں ہوئے اور سوٹی تر پہلے میں نے کہا تھا کہ ہم ناکام ہو گئے لیکن ہم کامیاب ہو گئے بھائی ہم جیت گئے ہیں فائنلی ایدریز بھائی نے ایک مرگی جو ہے وہ پرچیس کر لی ہے مبارک کو ایدریز بھائی آپ کو بہت بہت ہی تانوی مبارک ہے نا بہت گوبترد ہے بہت گوبترد ہے تو ویورز ہیدرابات پکے کلے کی برد مارکٹ سے مرگی خرید کر ہم آ چکے ہیں واپس اور اس وقت ہم موجود ہیں ایدریز بھائی کے مرگی خانے میں اور یہ رہی وہ مرگی جو آج ہم نے خریدی ہے پکے کلے سے یہ ایدریز بھائی نے کچھ اور بھی مرگیاں رکھی ہوئی ہیں یہاں پہ تھی شوکیاں مرگیاں پالتے ہیں یہاں پہ کچھ مرگیاں پہلے سے موجود ہیں کچھ آلہ نسل کی یہ مرگیوں کی فائٹ بھی ہو رہی ہے یہ ایدریز بھائی کی مرگیاں اور یہ وہ والی مرگی ہے جو ابھی ہم پرچیز کر کے لائے ہیں تو ویورز آج کے لیے اتنا ہی ایدریز بھائی آج کامیاب ہو گئے ہیں مرگی خریدنے میں حالانکہ ہمیں لگا تھا کہ ہم ایک لمحے میں کہ ہم مایوس لوٹیں گے مگر آخری لمحات میں بلکل آخری لمحات میں جس طرح میچ جیتا ہے کرکٹ کا پاکستان ٹھیک اسی طرح آخری بال پہ ایدریز بھائی نے جھکا مار کے جو ہے ایک مرگی جو ہے حاصل کر لی اور ابھی یہ خوش ہیں اپنی حاصل کی بھی مرگی کے ساتھ ایدریز بھائی کچھ آخری کلمات آپ کے زبان سے سر بڑی مہربانی شکریہ آپ نے ہمارے ساتھ اچھا ٹائم گزارا ہے بہت شکریہ ایدریز بھائی آپ کا امید کرتا ہوں آج کا ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر کوئی خامی محسوس ہو تو کمٹس میں ضرور بتائیے گا اور ہاں چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ